نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہا لا رمضان قد جاتو رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لازم ہے چاہے ایک شخص ہدایت پر لو نیت ہو مستقیم ہو راہے راست پر لو یا چاہے کوئی ہدایت سے ہٹ کرو راہے راست پر نہیں ہو گناہوں میں برجہ ہوا ہو ہر قسم کے لوگوں کو خصوصاً رمضان کے آنے کی خبر دیں متنبہ کریں بتائیں کہ ایک مہینہ یا یہ جو مہینہ آ رہا ہے آنے والا ہے یا آ چکا ہے یہ مہینہ بڑا اہم تو کوئی غفلت میں پڑا ہو یا غفلت میں پڑا ہوا نہیں دونوں کسیوں کے لوگوں کو جا کر بتائیں کہ بھائی اب رمضان آنے والا ہے یا رمضان آ چکا ہے یہ خصوصاً رمضان کے تعلق سے اور عموماً لوگوں کو نیکیوں کے بارے میں بتائیں خصوصاً نیکیوں کے جو مواسم ہوتے ہیں ایک نیکی کا موسم ہوتا ہے خاص جیسے ذلحجہ کا دست ابتدائی لزدین ہوتا ہے تو نیکیوں کے جو موسم ہوتے ہیں اب لوگ کو بتائیں کہ ابھی ایک موسم آنے والا ہے ابھی ایک وقت آنے والا ہے ابھی چند ایام آنے والے ہیں ابھی چند راتیں آنے والی ہیں بہت اہم راتیں اس میں بھنا سے بچو اس میں بھرائیوں سے بچو اس میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو اس میں بھرائیاں کم سے کم کرو اس میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو تو تنبیح کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک کوئی کے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سامنے والا شخص آپ کی باتوں سے نصیحت لے کر اللہ رب العالمین کراف پر قائم ہوگا ہم نے ائیے کہ اگر اللہ رب العالمین ایک شخص کو آپ کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں تو یہ سرک اونس سے زیادہ بہتر چیز ہے یعنی دنیا کی جو سب سے تنکتی چیز ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے اگر ایک شخص آپ کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے آپ کے ایک جملے یا ایک قول کی وجہ سے یا ایک بار کہہری کی وجہ سے تو اس کی بھی زندگی بہتر ہوئی آخرت بھی بہتر ہوئی اور آپ کے بھی بھی کامیابی اور آپ کو کیا پتا کہ آپ ایک آدمی کو ایک اچھی بات کہیں گے اس نے اس ایک اچھی بات کی وجہ سے اس کی پوری زندگی اور آخرت سمر گئے وہ جو چند لمحہ تھا وہ جو پانچ منٹ کا وقفہ تھا جس میں آپ نے کسی شخص کو نصیت کی تھی آپ کا وہ پانچ منٹ کا وقفہ اس صرف پانچ منٹ کے وقفے نے آخرت کے تمام مراحل کو آپ کے لئے آسان کر دیا ہے ہمیشہ بھی ابت تک رہنے والی ہمیشہ رہنے والی جنمت آپ کے نام کر دیا ہے تو حقیم نہ سمجھیں بہت بڑی بات ہے ایک مختصر سبب اگر ایک آدمی اس مختصر سبب کی وجہ سے ہدایت پان جاتا ہے آپ کی پوری آخرت کامیاب تو اس کو غلیمت سبب تنبیہ کریں اور ساتھ ساتھ تنبیہ کرنے میں خیال لکھیں کہ آپ ناسحانہ انداز واقع ہیں سختی نہ کریں آپ کہیں گے کہ غصہ آ جاتا ہے کیوں میں جب کسی کو غلط کرتے میں دیکھتا ہوں تو ایمان جوش مارتا غصہ آ جاتا ہے آپ ایک مرتبہ سوچیں کہ اس روح زمین پر فیرعون سے برا شخص کوئی نہیں گزرا ہے اور نہیں گزرے گا اللہ رب العالمین میں حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو جب بھیڑا کے جاؤ اس کو نصیحت کرو تو کیا تھا کہا کہا نرم بات کہنا نرمی سے بات کرنا جب روح زمین کا سب سے برا شخص جس نے اپنے آپ کو یہ دعوت کیا تھا کہ میں رب ہوں میں رب ہوں نعوذ باللہ اس کے بعد اللہ اپنے عالمی کہنا نہیں چاہو نرمی سے بات کرنا تو یہ تو فتی بیچارہ قریبہ کا اقلاع کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے آخرت کا خوف ہے آپ کیسے اس کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ایمان آپ کو سختی پر مجبور کرتا ہے کہ اپنے ایمان کو چیت کریں میرے بھائی کیونکہ آپ کا ایمان جتنا بھی بڑا اور اونچا ہو جائے قرآن و زندت کی ہدایت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ نرمی اختیار کریں یہ ایک پہلو تھا دعوت کے میدان میں بات آئیے اس میں میں کہتا ہوں ورنہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے دوسرا پہلو یہاں پر یہ دیکھیں شر اور برائی کا اگر آپ کسی کے ساتھ سختی کرتے ہیں آپ نے اپنے ایمان کے جوش اور جذبے کی بنیاد پر ایک شخص کو دعوت دیتے ہوئے سختی کی اب وہ آدمی آپ کی سختی کی وجہ سے آپ کی دعوت سے متنفیر ہو گیا آپ نے سختی کی دعوت سے متنفیر ہو گیا اب پھر پہلے والی چیزوں کو لائے پانچ منٹ آپ نے اس کو نصیحت کی ہوگی سختی سے اس پانچ منٹ کی وجہ سے وہ آدمی دعوت سے متنفیر ہوا عقیدہ توحید سے متنفیر ہوا اہل حدیتوں سے متنفیر ہوا اور پھر اب کہتا ہے کہ یہ اس کے ماننے والے بہت پر ہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں دین سے صحیح عقیدے سے متنفیر ہو کر اس کا انجام کیا ہوگا اب وہ پانچ منٹ وہ آپ کے لئے مصیبت بن گیا ہے تو اسی لئے حقید ارکم نہ سمجھیں جب آپ دعوت دینے جائیں تو لازم ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں جھڑا کرنے نہیں جا رہے مارکٹ کرنے نہیں جا رہے اپنے آپ کو قابل میں رکھیں آپ بتائیں اس کو نرمی سے ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے منوانا اللہ کا کام ہے آپ کا کام پہنچانا ہے تو یہ چیز نازمان آپ جہان میں رکھیں اب اگر کسی شخص کو آپ نے نصیحت کیا الحمدلہ آپ کی نصیحت کی وجہ سے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حتیر سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے وہی چراب جلاو تو روشنی ہو گیا روشنی کے لیے ایک چھوٹا سا چراب کامی موسیقی